بھرتپور راجستان کے دو لوگوں کو زندہ جلا دینے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے معاملہ ہریانہ کے بھیوانی کا ہے جہاں لوہارو علاقے میں بولیرو سمیت جنید اور ناسن نام کے دو یوکوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا پریجنوں کا عاروپ ہے کہ ہندو وادی سنگٹن سے جڑے کچھ لوگوں نے پہلے جنید اور ناسر کا اپھرنٹ کیا اس کے بعد انہیں بری طرح مارا پیٹا اور ہریانہ لے جا کر بولیرو گاڑی سہیت انہیں زندہ جلا دیا لوگوں کے جلے ہوئے کنکال ملے تھے دونوں یوکوں کے عمر تیس سے چالیس سال کے بیچ بتائی جاتی ہے دونوں یوک بھرتپور کے پہاڑی تھانا کے گاؤں گھاٹ مکا کے رہنے والے تھے ناسر اور جنید پر گو تسکری کا عاروپ ہے پریجنوں نے یہ بھی عاروپ لگایا ہے کہ ناسر اور جنید کی نرمم ہتیا بجرنگ دل کے لوگوں نے کی ہے جس میں مونو منیرسر کا نام سب سے آگے ہے وہیں مونو نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ گھٹنا میں شامل نہیں تھا اس لئے اس کی جانچ ہو جنی چاہیے اور دوشیوں کی خلاف کاروائی کی جائے حالانکہ میر تک کے پریجنوں نے بتایا کہ خود پولیس نے انہیں مونو منیرسر سہیت پانچ لوگوں کی جانکاری دیئے اور ان پر مقدمہ بھی درج کیا گیا ایسے میں سوال یہ ہے کہ جب پولیس نے خود ہی ملزموں کے بارے میں جانکاری دی ہے تو پولیس نے اب تک انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا ملی جانکاری کے انصار ایک عروپی رنگو سینی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے وہیں اس معاملے میں ایمائیم چیف اسد الدین اویسی نے بیان جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کے پردان منطری کو سب کا ساتھ سب کا وکاس والا جھوٹ بولنا بند کر دینا چاہیے کیونکہ مارنے والوں کو پتا ہے کہ بی جے پی ان کے ساتھ ہے اور ان کا کچھ نہیں بگڑے گا وہ اسی نے چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا کہ مارنے والوں یاد رکھو کہ ستہ ہمیشہ نہیں رہے گی اور جب بی جے پی کے ستہ ختم ہوگی تو تمہارا کیا حال ہوگا انہوں نے ناصر اور جنید کے پریوار والوں سے ملاقات بھی کی اور ان کے آنسو پوچھے ساتھی جنید اور ناصر دونوں کو شہید بھی بتایا آپ کو بتا دیں کہ ابھی کچھ ہی روز پہلے اسی گاؤں کے عمر نام کے ایک لڑکے کو کتھت طور پر ہندو وادی سنگٹھن سے جڑے لوگوں نے مار دیا تھا اس سے تھوڑا اور پہلے وارث نام کے ایک ویکتی کی ہتیا کر دی گئی تھی اس طرح جتنے پیشے جائیں گے مسلم یوکوں کے ہتیاں کا ایک سلسلہ دکھائی دے گا خاص بات یہ ہے کہ یہ سبھی ہتیاں کتھت طور پر ہندو وادی سنگٹھن سے جڑے لوگوں نے کی ہیں ایسے میں سوال ہے کہ آخر ہریانہ میں گورکشا کے نام پر گنڈا گردی کی چھوٹ کیوں ملی ہوئی ہے بتا دیں کہ مونو منیسر ہریانہ کے منیسر کا رہنے والا ہے اور وہ کتھت گورکشک کے طور پر سکریے ہے وہ سماج میں اپنی دھونس جمانے کے لیے پولیس کے عالی ادھگاریوں کے ساتھ اپنے سنبند کو سوشل میڈیا کے ذریعے ظاہر کرتا رہتا ہے یہی نہیں بلکہ ہر اس طرح کے لوگوں سے سنبند رکھتا ہے جو مسلمانوں کو ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتے مونو منیسر نے اپنے پرائیویٹ گنڈوں کی اپنی ایک ٹیم بنا رکھی ہے جو کتھت طور پر گورکشا کا کام کرتے ہیں اور ان کے نشانے پر خاص کر مسلمان ہوتے ہیں اس کیس میں مونو منیسر فرار ہے لیکن شاید انہیں ڈھونڈنے میں پولیس کی زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہے دوستو آپ اس پورے معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کامنٹ بوکس میں ضرور لکھیں اور ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آیا ہیں تو پلیس ضرور سبسکرائب کر لیجے